مفتاٹا سکیم میں مبیشنا کرپشن کے الزمات نگران وزیرالہ پنجاب کا مفتاٹا سکیم کے آڈٹ کا فیصلہ بینل قومی نیجو آڈٹ فرم سے آڈٹ کرایا جائے گا محسن اکبی کی آڈٹ جنرل آفیس کو آڈٹ کرانے کی ہدایات پروگرام کی جانس پرتال کے لیے چیرمن نیپ کو بھی لکھ دیا چیف جسٹس پاکستان سے اظہار یکجہتی تحریکیں صاف کی زمان پارک سے لکشمی چوک تک رہی عمران خان نے قیادت کی شہر بھر سے پی ٹو آئی کارکنوں کی کافلوں کی صورت میں شرکت عمران خان نے کہا قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے چودہ مائی کو الیکشن نہ ہوا تو سڑکوں پر ہوں گے ڈی اے جی اپریشنز لاہور افضال احمد کاؤسر کا تمادلہ افضال احمد ڈی اے جی آر این ڈی تائینات سید علی ناصر رزوی ڈی اے جی اپریشنز لاہور مکر نوٹیفیکیشن جاری ڈاکٹرز و تیبی عملے کو الیکشن ڈیوٹی پر معمول کرنے سے علاج معالجہ متاثر تین سو ڈاکٹرز و نرسز کو تربیت پر بھیجوانے سے مسائل درپیش معمول کے آپریشنز ملتوی حسبتالوں کی انتظامیہ نے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کو آگاہ کر دیا بولے وارڈز ٹیکنالوجی کا استعمال لاہور ایشیا کا پہلا شہر بن گیا کلمہ چوک انڈرپاس، نی مارڈلنگ منصوبہ مکمل فردوس مارکٹ کے جانب علی زیب روڈ تعمیر، سی بی ڈی کے جانب قائد انڈرپاس بن گیا ترجمہ سی بی ڈی کے مطابق منصوبے کا افتتاح جلد ہوگا کنال روڈ پر ٹرافک کا دباؤ کم کرنے کے لیے روڈ پلاننگ ہرسپا کریم ٹاور سے ویلنشیا تک دو روئیہ مارڈل سڑک بنانے کی تجویز نگران حکومت کو ایل ڈی اے کی سفارشات ارسال حکومت الیکشن کمیشن سے سڑک کی تعمیر کے لیے حتمی منظوری لے گی بچوں کو میٹرک تک کتابوں کے بجائے نقد رقم دینے کا فیصلہ محکمہ سکولز ایڈوکیشن نے مفت کتابیں دینے کا فیصلہ واپس لے گیا بچے اپنی مرضی سے کتابیں خرید سکیں گے سیکرٹری سکولز ایڈوکیشن نے منظوری دے سینٹر مارڈل سکول کو پندرہ اگست سے سینٹر آف ایکسلنس پر فال کرنے کا فیصلہ انڈری ٹیسٹ کے ذریعے 21 سزائے طلبہ کا انتخاب ہوگا طلبہ کو دو ہزار روپے مہانہ سکولرشپ دینے کی منظوری وزیرالہ نے کہا ہر طالب علم کو روزانہ 300 روپے تک کنوینس آناؤنس ملے گا گورنر پنجاب سیکرٹریٹ کے لیے نو نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری تین ٹیوٹا کرول آلٹس اور چھے یارس مارڈل گاڑیاں خرید دی جائیں گی نگران حکومت نے پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کے فنڈ کی منظوری دے دی معاشی قتل نامنظور ناجائز چلان بند کرو پنجاب برکشہ یونین کا ٹھوکر نیاز بیک پر احتجاج ٹرافک وارڈنز اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے خلاف ناربازی آمیر یوسف بابا تا عبدالخالق ارفان علی کی شرکت مول ون گلبرگ تھری میں پارکنگ مافیا کا راج تیس روپے کی پرچی کے ڈیٹس روپے وصول کیا سب کچھ زلے انتظامیہ کی آشیر بات سے ہو رہا ہے شہریوں کا سوال جی آئی ٹی کے دورہ زمان پارک میں چشم کشائن کشفات جی آئی ٹی کی کالے بکنوں کے حصار میں عمران خان سے تفتیش تحقیقات ٹیم کی عمران خان سے چالیس منٹر تک پوچھ گت کپتان سیاسی مخالفین کو تنقیب کنشانہ بناتے رہے ارکان نے کنچوں کی تصویریں آٹھ مقامات سے مٹی کے نمونے لیے جراؤ گھراؤ اور پلس تشدد کا کیس اصد عمر یاسمین راشد فروخ حبیب اسلم اقبال کی زمانت منصور آمدن سے زائد اساسوں کا کیس عثمان بزدار کی عبوری زمانت میں تیرہ مائی تک توسی ہائی کورٹ میں عثمان بزدار کی مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست باقائدہ سبات کے لیے منصور مریمارنگزیب جعبید لطیف اور دیگر کے خلاف اشتیال انگیز تکاریر کا کیس انصداد دہشت کرتی عدالت نے تفصیل کو ناکس قرار دے دیا ملزمان کے خلاف چالان عدالت پیش کرنے کا حکم سماعت تیس مئی تک ملتوی ایسے چو سبزہ زار کے خلاف پرچہ درچ احتجاجی وقالہ نے سیشن کورٹ کے دروازے کھول دیئے وقالہ کے احتجاج کے باعث کام میں رکا رہا یاسے ڈوگر کے خلاف پرچہ خارج کرنے کا مطالبہ عدالتی حکم عدولی پر پولس اہلکاز سعید گجر کے وارنٹ گرفتاری جاری ایسے چو کو بھی شوکاس نوٹس ایسے پی ایشرف مارت شہید کا چبیسوہ یوم شہادت درجات کی بلندی کے لیے قرآن خانی آئی جی اسمان انور کا خراج عقیدت کہا ایشرف مارت شہید جیسے افسران پولس کے ماتے کا جھومر ہے پولس کا شہدہ کے لیے ایک دن مختص کرنے کا فیصلہ پہلا دن ایسے پی شہید ایشرف مارت کے نام آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کا پولس ٹریننگ کالیج چوہم کا دورہ زیر تربیت خواتین ریکروٹس کو گائیٹ لائن دی پولس خیدرت مرکز گئے خواتین کی بنائی پینٹنگز اور فن پاروں کو سراہا اہلکاروں کی سپورٹس سرگرمیاں بھی دیکھی ایس پی اکیڈیمک مشراجمیل نے ریکروٹ خواتین کے ساتھ کرکٹ کھیلی انتخابات چاہتے ہیں تو مذاکرات کی میز پر آئے الیکشن کا حل صرف سیاسی قوتوں کے پاس ہے پنجاب اور کیپی میں اسمبلیوں کو زبردستی تحلیق کیا گیا پرنیمان آئین کے حدود میں کام کر رہی ہیں پیپلس پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کی میڈیا ٹاک احسن بھون رانا فاروق سعید ہمراہ تھے سید محمد قائم علی شمسی ساتھیوں سمیت پیپلس پارٹی میں شابر صدر پیپی جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود نے خوش آمدید کہا ملک غوربت الغفور، سید علی رزا، ابداد حسین شاہ، مخدوم زادہ سید محمود منصور علی شاہ ہمراہ تھے پیپی ایک سو اکتر میں نون لیگی خواتین کی میمبر سازی صدر ویمر وینگ، سادیہ تعمور، لیگ راہنما رانا مشہود کی شرکت میمبر سازی کے لیے گلچن راوی میں تقریب خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت فاطمیٹ فاؤنڈیشن نون لیگ کے اشتراک سے بلڈ ڈونیشن کیمپ جنرل سیکرٹری نون لیگ لاہور خواجہ امران عزیر، آمیر خان کی شرکت خواجہ امران عزیر نے خون کا عطیہ دیا جمع شدہ خون، سیلی سیمیا، ہیموفیلیا کے مریضوں کو عطیہ کیا جائے گا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کانوکیشن وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا نوجوان ڈاکٹر دکھی انسانیت یہ خدمت کو اپنا مشن بنائے کالج کے فارق التحصیل ڈاکٹرز پوری دنیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں پرنسپل پروفیسر ندیم حفیظ، میڈیکل گریجویٹس کی بھی شرکت پنجاب یونیورسٹی میں وزیراعظم الیکٹرک ویل چیئر سکیم کی تقریب وفاقی وزیر تعلیب رانہ تنویر حسین کی بطور مہمانے خصوصی شرکت مستحق طلباء اور فیکلٹی ممبران میں الیکٹرک ویل چیئرز تقسیم کی گئی مہکمائی آپاشی پنجاب میں چیف انجینئرز کانفرنس سیلاب سے بچاؤں کے لیے اقدامات کا جائزہ سیلاب کی تیاریوں کی مونیٹرنگ ٹیموں کی ریپورٹ پیش سیگرٹری آپاشی کے تیاریاں بروقت مکمل کرنے کی ہدایت ٹارگٹ سے کم ریکوری کسی صورت برداشت نہیں ایم ڈی واسا ریکوری میں ناکام آفستران پر برہم غیر قانونی کنیکشنز میں ملوے سٹاف کی فوری موطلی کے حکمات کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سیول ججز نے چھ روزہ تربیتی کورس مکمل کر لیا تیس ججز میں تاریفی سیٹیفیکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب قائم مقام ڈائریکٹر جورنل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اشتر عباس کی خصوصیت ہائر کورٹ میں گریٹ چودہ کے آفیس کارڈنیٹرز کی بھرتی کے لیے انٹریوز مکمل ایک سو چالہ سامیوں کے لیے بانہ سو امیدوار میدان میں اترے انٹریوز کے لیے تین سو اکے قریب امیدواروں نے کوالیفائی کیا جوائننگ نہ دی تو ترقی نہیں تنزلی ہوگی ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کا بھگوڑے افسران کے نام پیغام چار سو گیارہ انسپیکٹرز کو ترقیوں کے بعد مختلف اضلاح میں تائینات کیا گیا سفارش انسپیکٹرز نے ڈیوٹی جوائن نہیں کی گورنر پنجاب سے ڈی جی فورڈ آثورٹی راجہ جہانگیر انور کی ملاقات ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائی پر تباہ دیکھ خیال بلیگور احمد سے سیکرٹری اقاف ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری کی بھی بیٹھک صدر آزم کلاث مارکٹ ملک زمان نصیب نے بھی گورنر پنجاب کو مسائل بتا لاہور چیمبر الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیہ تیز پاسپیڈا کی دعوت پر پیاف کے مرکزی قائدین کا پاسپیڈا آفیس بداوی با خدورہ فہیم الرحمان سہگل عرفان اقبال شیخ نصر اللہ مخل شامل تاہیر منظور چوہدری میاں ابو زرشاد میاں محمد علی میاں بھی ہمراہ تھے فاؤنڈرز گروپ کا مارکیٹو بزاروں میں متحرک ہونے کا فیصلہ رائیمن روڈ پر قائدین کا اجلاس شہزاد علی ملک میاں مصباو رحمان علماء سہدر میاں عبدالرزاق اشرف بھٹی عدیب اقبال شیخ اور دیگر کی شرکت بیکن ہاؤس سکول وارٹن کیمپس میں سالانہ ڈراما فیسٹیول طلبان نے مختلف ڈرامے پیش کر کے دات سمیٹھی ساجد علی صدپارہ کا کردار نبھایا فیری ٹیل کہانی پنجابی ڈراما بھی پیش کیا والدین و ساتزہ نے حوصلہ بڑھایا داری ارکم سکول اپر مال کیمپس کی سالانہ تقریب پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم میاں عمران ارشد یاسین خان احمد رضا بٹ عشر جعفری بچوں کا حوصلہ بڑھانی آئے موسیقی